آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز جبرجست طریقے سے ہوئی دیکھا جائے تو مالوہ گوالیر چمبل سمبھاگ یہاں پر بہت جبرجست بارش ہوئی ہے اور یہاں رتنگڑ ماتا کا مندر بہ گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ ریلوے ٹریک ہے جو گوالیر سے گناہ والا ریلوے ٹریک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کس طرح سے پانی ریلوے ٹریک کے آس پاس ایسا لگ رہا ہے جیسے جھرنا بہ رہا ہو سماچار ایجنسی اف انڈیا کے بہو پال بیورو سے سونل سوربنشی کے ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں آپ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں تالاب بن گیا ہو یہ تالاب نہیں گوالیر سے گناہ جو ریل جاتی ہے یہ گوالیر گناہ ریل کھنڈ کا حصہ کچھ جگہ گٹی نکلی بھی آپ کو دیکھ رہی ہوگی ریل کی کیسی تھی اور ہیلکاپٹر کے جریعے لوگوں کو بچانے کا کام بھی جاری ہے ہیلکاپٹر سینہ انڈی آر ایف اور سینہ کے دوارہ دو پجاریوں کو ہیلکاپٹر کے جریعے بچایا گیا اور اورینہ کے ایک مندر میں دو پجاری فض گئے تھے اورینہ کے گرام باسیوں دوارہ منتری پردیش ترکار کی منتری نرستم مشرا کو اس کی جانکاری دیے جانے کے بعد نرستم مشرا کے دوارہ ہیلکاپٹر کے جریعے ان دونوں پجاریوں کو بچانے کا وہاں پر جو پریاس کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ہیلکاپٹر آپ کو ہوا میں دیکھ رہا ہے اور کس طرح پانی بہتا ہوا دیکھ رہا ہے بارش ویسے تو سبھی چاہ رہے ہیں پر ایسی آفت کی بارش شاید ہی کوئی چاہ رہا ہو بارش یہاں دیکھ رہی ہے یہ کوالیر انچل کا نجارہ یہاں آپ کو ہم دیکھا رہے ہیں دتیا میں اورینہ کے میں ایک مندر میں دو پجاری فسے ہوئے تھے ان پجاریوں کو یہاں سے نکالا گیا یہ ہیلکاپٹر آپ دیکھ رہے ہیں سمچاری جنسی افیلیا کے بھوپال بیورو سے سونل پھولو انچی کی اے ریپورٹ پانی کس قدر بہ رہا ہے کتنی جبرجست بارش یہاں ہوئی ہے اس کا اندازہ سہج ہی لگایا جا سکتا ہے جس ویک سے یہ ندی بہ رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے بہت ہی آسانی سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہاں کتنا جبرجست پانی گرا ہے یہیں ایک مندر میں دو پجاری فسے ہوئے تھے ان دو پجاریوں کو نکالنے کے لئے ہیلکاپٹر کی مدد لی گئی یہ آپ کو مندر کا شکر بھی دکھ رہا ہوگا مندر لال رن سے مندر دکھ رہا ہے لال رن کا پھوکا ہوا اور اس کے اگر آپ بہنی طرف جائیں گے وہاں بھی ایک شکر دکھ رہا ہے یہاں اس کو ہیلکاپٹر کے جریعے ہیلکاپٹر آپ کو آسمان میں کھڑا ہوا دکھ رہا ہوگا ہیلکاپٹر سے دو پجاریوں کو بچانے کا گام کیا گیا یہ دیکھیں آپ یہاں پر نیچے آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ تار رسی ڈالی کے جا رہی ہے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بائیں اور دو لوگ کھڑے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے یہ دیکھیں اس کے رسی کے جریعے انہیں اوپر لے جایا جا رہا ہے رسی اوپر کیچی جا رہی ہے پجاریوں کو بچانے کے لئے ہیلکاپٹر کی مدد لے گئی ہے یہ بہت جوکم بھرا کام اس لیے مانا جا سکتا ہے کہ اس کے بہت ہی قریب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے لائن جا رہی ہے ایکسرا ہائی ٹینشن لائن کا ٹاور بھی وہیں باجو میں ہی دکھائی دے رہا ہے یہ نجارہ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں وہ اوپر جو بھی رسی پکڑے ہوئے ہیں وہ رسی کے جریعے اوپر وہاں پر پہنچتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ ہیلکاپٹر کے بلکل قریب پہنچ گئے ہیلکاپٹر میں انہیں بیٹھا دیا گیا اور اس کے بعد ہیلکاپٹر دونوں لوگوں کو بیٹھا کر وہاں سے پروانہ بھی ہوا سمچاری جنسی اف انڈیا کے بھوپال جو رو سے سونال فونگنشی کی ریپورٹ یہ دیکھیں یہ رتنگڑ کا جو ماتا رتنگڑ ماتا کا مندر کس طرح سے یہ دیکھیں یہ بہہ رہا ہے پل ہی بہہ گیا ہے یہ لائیو ویڈیو آپ دیکھیں پل کے بہہنے کا ویڈیو سمچاری جنسی اف انڈیا سب سے پہلے آپ کو گھٹنا کرموں سے رو برو کرا رہی ہے اس طریقے کے بہت سارے نظاریں آپ نے دیکھیں ہوں گے ہر سال اس طریقے کی باڑ آتی ہے اور بہت سا تباہی مچا کے جاتی ہے پر اس بار گوالیار مالوانچل میں جس طریقے سے چمبل انچل میں بارش ہو رہی ہے وہ بارش واقعی آفت کی بارش ہی مانی جا سکتی ہے سمچاری جنسی اف انڈیا کے بھوپال بیورو سے سونال فونگنشی کی ریپورٹ چمبل گوالیار گناہ دتیا ڈبرا کوئی بھی اس تھانے پر نہیں چھوٹا ہے جہاں بارش جبجت نہ ہو رہی ہو وہیں دوسری طرف اگر آپ مہاکوشل شیطر میں جائے دیکھئے پل درک چکا ہے یہاں پل درک کا ہوا لگ دکھ رہا ہے وہیں آپ دوسری طرف اگر مہاکوشل شیطر میں جائیں گے تو مہاکوشل شیطر میں تین چار دن پہلے تک جو ساون کی جھڑی لگی ہوئی تھی وہ جھڑی بھی اب رکی ہوئی ہے اس چھتر میں بارش نہیں ہو رہی ہے سمچاری ایجنسی اف انڈیا کے بھوپال بیورو سے سونل سوروانشی کی ریپورٹ پل آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے درک چکا ہے ڈامر درک کا ہوا آپ کو دکھ رہی ہے یہاں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جل پرلائے کسی کہتے ہیں کس طرح یہاں پر پانی بھرا ہوا ہے پانی چاروں طرف پانی ہی پانی نجر آ رہا ہے دن کے اجالے میں تو اس پانی سے آپ بچ سکتے ہیں رات کے اندھیرے میں نہ پیڑ دکھائی دیتا ہے نہ پانی سیاہ اندھکار یہاں پسرا رہتا ہے اس کا قرار یہ ہے کہ بجلی کے تاروں سے بجلی پرواہت نہیں کی جاتی ہے انیتہ پانی میں کرن جانے کی سمبھاؤں آئیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور اس ایسی استطیمہ رات کے سمجھ جو جمین کے کیڑے نکل کر باہر پانی کے ساتھ آتے ہیں اور وہ سب سے زیادہ یہاں دکت پیدا کرتے ہیں سمچار ایجنسی ایف انڈیا کے بوپال بیورو سے سونل سورونشی کی ریپورٹ ایک بار پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح دیکھئے یہ رتنگاڑ رتنگاڑ ماتا کا مندر پل یہ دیکھیں کس طرح سے یہ بہا یہ ایک طرف کا اور دوسری طرف کی ریلنگ بھی اور پل پورا کا پورا بہ گیا پانی میں یہ استطیمہ مدبردیش کے کچھ انچلوں میں اس طریقے کی استطیمہ نرمت ہو رہی ہیں یہ جو ہم نے آپ کو بھی پل دکھایا یہ یہاں سے پل بہا ہوا ہے یہ رتنگاڑ ماتا کا مارگ ہے یہاں پر پل بنا ہوا ہے اور یہ پل پورا کا پورا بہ گیا جیسا آپ نے دیکھا سمچار ایجنسی اف انڈیا کے بوپال بیورو سے سونل سوڈونشی کے رپورٹ پل پل کے اپ ڈیٹ ہم آپ کو لگاتار دینے کا پریاز کر رہے ہیں کورونا کال چل رہا ہے کورونا کی تیسری لہر بھی سمبھاوت بتائی جا رہی ہے اس لیے آپ بہت زیادہ سعودھانی رکھنے کی آپ کو ضرورت ہے کورونا کی دوسری لہر نے جتنا نقصان کیا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں آڈیو بولیٹن ویڈیوز موسم کے اپ ڈیٹ منورنجک جہنکاریان دی اگر آپ کو پسند آ رہے ہوں تو آپ اسے لائک سبسکرائب اور شیئر جرور کیجئے سمچار ایجنسی اف انڈیا کے بوپال بیورو سے سونل سوڈونشی کے رپورٹ فلال اتنا ہی جہن